راول پنڈی سٹی ٹرافک پولیس راول پنڈی نے محرم العرام کے حوالے سے ٹرافک پلان جاری کر دیا ٹرافک کنٹرول کرنے اور محرم العرام کو پر امن بنانے کے لیے ٹرافک پولیس کے 931 سے زائد اہل کار خصوصی ڈیوٹی کے فرائز سر انجام دیں گے محرم العرام کے دوران مجالس اور جلوسوں کو جانے والے راستوں کو ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کرتے ہوئے متبادل روٹس فرام کیے جائیں گے تفصیلات کے مطابق چیف ٹرافک آفیسر راول پنڈی تیمیر خان کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے سٹی ٹرافک پولیس نے محرم العرام کے دوران شہریوں کی سہولت اور انہیں بہترین ٹرافک انتظامات فرام کرنے کے لیے ایک جامعہ اور منظم ٹرافک پلان جاری کر دیا جس کے مطابق محرم العرام کے دوران راول پنڈی تیمیر ٹرافک پولیس کے یارہ ڈی ایس پی سرکل انچارج ایک سو دس سینئر ٹرافک وارڈن آٹھ سو دس ٹرافک وارڈن اسسسٹن سمید کل نو سو اکتیس سے زائد اہلکار خصوصی ڈیوٹی کے فرائز سر انجام دیں گے سیکیورٹی کے پیش نظر مجالس اور جلوسوں کے اوقات میں ٹرافک پولیس زلہ پولیس کے ساتھ مل کر ٹرافک کو متبادل راستوں پر ڈریوٹ کرے گی جبکہ متبادل راستوں پر ٹرافک کے روان دوان رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں اس حوالے سے چیس ٹرافک آفیسر راول پنڈی تیمور خان نے تمام ڈی ایس پی سرکل انچارج سیکٹر انچارج اور ڈیوٹی افسران کے ساتھ ٹرافک ہیڈ کوارٹر ریس کوس میں میٹنگ کی اور ان کو محرم العرام کے حوالے سے ہدایت جاری کی کہ جلوس اور مجالس کو یہ دوران گاڑیوں اور موٹر سائکلوں کو پانچ سو گز کے فاصلے پر پار کروائیں اور ڈبل سواری پر پبندی لگنے کی صورت میں اس پر مکمل عمر درامت کروایا جائے محرم العرام کے دوران بغیر نمر پلیٹ گاڑیوں موٹر سائکلوں اور کالے پیپر کے خلاف بھرپور کروائی عمل میں لائی جائے گی اور ایسے موٹر سائکلز اور گاڑیوں کو تھانا جات میں بند کروایا جائے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ دہشتگردی اور تخریب کاری کے تدارک اور عمل و آمان کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے ٹیم ورک اور مکمل کوڈینیشن کے ساتھ کام کیا جائے گا تمام افسران و جوان ان اہم دنوں میں محنت اور ذمہ داری کے ساتھ ڈیوٹی کو فرض سمجھ کر انجام دیتے ہوئے ٹرافک پلان پر عمل درامت کو یقینی بنائے اس سلسلے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتائی برداشت نہیں کی جائے گی کیمرامین محمد عفیز بٹی کے ساتھ ملک شاہد محمود ایشیا ٹوڈے نیوز راول پرنڈی